یہ بچوں کو بہت اچھے لگتے ہیں کبھی کبھی بہت ہی ہوتے ہیں میتھے ہوتے ہیں لیکن چائے کے ساتھ بھی یہ کھائے جا سکتے ہیں چائے کے ساتھ تو اور بھی مزک لگتے ہیں ابھی میں شنو سے کہتی میری چائے بنا شنو میری چائے بنا یہ دیکھیں گائیس کتنے مزے گئی بانی ہے چل جی گائیس سب ڈھکن دار کے دیکھتے ہیں واؤ اور ہمارے سارے کچن میں ایسی خوشبو ہے جیسے ہم بچمن میں ہماری مائنی پکاتے کی لکری والے جولوں پہ وہ وڑی خوشبو آرہی مجھے کھانے میں سے کیا زبردست خوشبو آرہی اور کھانے کی شکل چیل کریں گے شورت شکل ہے اس کے اوپر اب دھنیا ڈالتی اسلام علیکم ایویوین کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اپنے گھروں میں خوشباد ہوں گے جی تو آج کا ولاغ کرتے ہیں سٹارٹ اور آج کی ولاغ میں پہلے تو میں جی آپ کو ایک میں مطلب رات سے سٹارٹ کر دیا تھا میں نے ایک لائیو میں تھوڑا سا ریویو بھی دیا تھا ایک میں نے چولہ دکھایا تھا کہ گیس نہ ہو یا کچھ نہ ہو تو ہم کیسے اس کو یوز کر سکتے ہیں تو میں نے اس کو یوز کر کے دیکھا بہت مطلب اچھا اس کا ریزر تھا اور میں نے سنے ایک اور چولہ بھی آ گیا وہ اس سے بھی زیادہ اچھا اس کا بھی میں آپ کو انشاءاللہ ریو دوں گی تو یہ دیکھیں گائیس میں نے آپ کو کہا تھا میں اس کا آپ کو ریو دوں گی آج میں ابھی میرا دل کر رہا ہے کہ رات میں ہمیں اس میں ہانڈی روٹی کریں تو چلیں ہانڈی کرتے ہیں سٹارٹ یہ دیکھیں یہ اس طرح کے گھٹکے میں نے لیے میں خود فرس ٹیم اس کو یوز کر رہی ہم جب سے لیا تھا پہلے ایک ولاغ میں میں نے دکھایا تھا اب بس یہ دیکھیں یہ دھوان کرتا ہے اور نہیں کرتا وہ بھی ہم بعد میں دیکھیں گے یہ ہم نے دو سے تین انہوں نے کہا تھا بیچ میں ڈالے ہم نے ڈال دی اب چلیں جی اس کو ہم جلاتے ہیں پھر دیکھیں جی باکی کا ہم نے اس کو چلا دیا اس کے پنکھے کو آٹومیٹک سوچ لگا ہوگا ہے اور یہ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ایسے مجھے یہ باہر بیٹھ کے کرنا چاہیے تھا لیکن ابھی رات رہی کھڑی باہر نہیں بیٹھ نہیں ایسے بیٹھ کیش ہے بیٹھ مٹی نا مٹی نا مٹی نا مٹی نا میں کوئی تیلی لیں گی پہ پہلے اب بے بے تیلی دار داری ایک داری ایک داری ڈال خطا شکی ہو ایک آہ دیکھا باکی سمبھال چلے لیں بس اب یہ ہم نے پنکھا ساز چلا دیا ادھر ہم نے مٹی کا تیل دال دیا اس پنکھے کو میں نے ٹیسٹ کر دیا ہے یہ ہو گیا چلے لیں اب یہاں پہ ہم اس پہ شروع کرتے ہیں میں کیسے بیٹھیں مجھے چیکر ہے مربل میری بانی چیکر دینے کیلئے ہم صالت کریں گے یہ میری میڈ کے اتنے خوبصورت پیاز کاتے ہوئے ان کو اب کریں گے پہلے ہم سیک چیک کریں چولا کتنا مزے کا یہ جیل رہے اور سردیوں میں تو اور بھی مزے ابھی دیکھیں میری حالت ماربل بے چڑی بیٹھی ہو لیکن یہ کہ عام روٹین میں باہر رکھے کر سکتے ہیں اس کے اندر یہ دیکھیں انڈی کے اندر میں نے اوائل ڈال دیا ہے پیاز میں نے آپ کو پہلے دکھائیں بس جلدی جلدی والا کھانا پکا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ سارا کچھ اب اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں یہاں پہ گائز میں نے لائف کرنے کی بڑی ٹرائی کی جو کہ نہیں ہو رہی کیونکہ پتہ نہیں کیا ایڈ کا ایشو ہے یہ دیکھیں تماتر میرا فریز ہوئا تھا وہ میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں یہ دیکھیں پیاز اور مجھ میں نے آپ کو پہلے بکھائیں پیاز اور لکسوں وہ تھا پہلے پیادرے اس کو بچھی طرح سیم کر لیں گے اس کو بچھی طرح سیم کر لیں گے کہ لائف کریں لائف کریں اور میں لائف نہیں کر سکری تھی پر لائف نہیں بس یہ میں اب اس کے اندر میں نے چکن ڈال دیا اب اس کے اندر میں باقی کے مثالیں ڈالوں گی جس میں میں نمت کٹیوی مرچ حلدی سوکھا دھنیا اور بس یہی کٹھ میں سالن بڑا کوئک والا ہانڈی روٹی والا سالن تھا مطلب رات کے ٹائم ہم نے اس کو تیار کرنا سٹارٹ کیا چولا دکھاتے دکھاتے بس اب اس کے اندر سارے مثالیں ایڈ اس کو اچھی طرح سے بھونا اور پھر ہم نے اس کو پانی لگا دیا اور فائنلی جو اس کی شکل تھی وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اور ساتھ جی دھنیا ایڈ کے اور سبز مرچے that's all اچھے گائز اس سالن کی خوشکو نا بلکل ویسے آرہی ہیں جیسے نا ہم گاؤں میں کھانا پکتا ہے اور لکڑی کے چولوں والی وہ والی خوشکو آرہی ہیں اور بڑا فرق ہوتا ہے برطن سے اور چولے سے بھی مجھے لگتا ہے بڑا فرق پڑتا ہے کیونکہ یہ لکڑی والا چولا ہے تو کھانے کے اندر ٹیسٹ بھی نا ڈیفرنٹ سارا ہے جو ہم سالن بنا رہے ہیں اس کو ہم کڑائی بھی بنا سکتے ہیں اس کو ہم شوربے والا بھی بنا سکتے ہیں تو یہ اس کے اندر ٹیسٹ بہت ہی ڈیفرنٹ آرہا ہے بس یہ سالن کی میں نے بھنائی کر لی یہ آلموسٹ ہوا کڑا ریڈی اس کو لگاؤں گی میں پھوڑا سا پانی اینڈ پہ سبز میٹچیں اور سبز دنیا ایٹ کروں گی اور یہ مزے دار ہماری جی ہانڈی ہو گئی یہ تیار بہت ہی مزے کی اس کو مشکوہ آ رہی اور بڑا ہی زبرد اس لیے لگ رہا ہے کتنی خوبصورت دھوپ ہے ہے تھوڑی تھوڑی اس لیے خوبصورت ہے کیونکہ جتنی تھنڈ ہے اس حساب سے یہ دھوپ ہمیں بہت ہے اور یہاں میں میں آپ کو دکھاتی ہوں سردیوں کی ونٹر کی تیاریاں کپڑے تو ہمارا وہ جیسے میں نے کہا دھوپی گاٹ ہر ٹائن بنا ہوتا ہے یہ دیکھیں پھر کپڑے دھولے کھڑے اور یہاں پہ یہ دیکھیں جی ریزائیاں باہر دھوپ پہ نکلی پڑی ہیں یہ سردیوں کی تیاریاں سارا دن اسی تھوڑی بہت دھوپ پہ رہیں گی اور پھر بس ایم سی کی طبیعت تھوڑی خراب ہے تو اس کے لیے میں نے کھچڑی نہیں بنائی ہم نے سوچا اس کو نا فرینچ ٹوٹس پناہ دیتے ہیں بس ایک ایک سے ہی بنائیں گے اس کے لیے میں یہاں پہ اس کے اندر میں دیکھیں ایک ایک کو ایڈ کر دیا ساتھ یہ دیکھیں دو کپڑے سے فنیلہ ایسنس کے ایڈ کر دیا میں نے اس کے اندر چلیں جب اس کے اندر ایڈ کریں گے چینی میں چینی ڈال رہی ہیں چینی آپ نے مرزی سے زیادہ کھاتے ہیں تھوڑ زیادہ کھاتے ہیں چینی ڈال رہی ہیں جب میرے پاس یہ الیکٹرک بلینڈر نہیں ہوتا تھا تو میں چمچ سے اس کو پھینٹا کرتی تھی اب یہ ہے تو بہرحال اس سے بڑا سکھ ہو گیا اس کے اندر میں نے آدھا کپ دودھ کا ایڈ کی اس کو اچھی طرح سے دوبارہ سے مکس کر کے بڑا اچھا سا مکچر میں نے ریڈی کر لیا بعض لوگ اس کے اندر رنگ ایڈ کرتے ہیں کلر کیلئی فرنچ ٹوست میں میں نہیں ایڈ کری کیونکہ میں تو ابھی بچوں کو بنا کے دے رہی ہوں اثروائز وہ ایڈ کریں تو تھوڑا پیارا کلر آ جاتا ہے یہاں پہ انہیں جو اپنے شیپ رکھنی ہونا اپنے فرنچ ٹوست کی آپ رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ اس کی وہ جو کیا کہتے ہیں کنارے کٹنا چاہے وہ بھی کٹ سکتے ہیں میں طوے کے اوپر بھی کٹ کر لیتی ہوں تھوڑا بندہ ایزی ہو جاتا ہے طوے پہ لے لیا میں نے آئل اور اب ہم جی اس کو ایک ایک کر کے ڈپ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو بہت اچھے سے فرائے کر دیں گے اور ہمارے جی مزیدار فرنچ ٹوست ہو جائیں گے ریڈی جو کہ میں دوں گے اپنے بچوں کو اور سپیشلی ایمزی کو جس کی طبیعت خراب ہیں بس جی بڑے عرام سے ہم نے فوراں فوراں لگا کے اس کو طوے پہ رکھتے جانا ابھی میرا گھی تھنڈا ہے خیر بس جی یہاں صبح صبح میں بنا رہی ہوں ناشتہ جو بیٹی کی طبیعت خراب ہے وہ اسکول نہیں گئی اس کے لئے میں نے سوچ ہے فرنچ ٹوست بنا دوں اس کو میں بس ابھی یہ کلر رہتا ہے بس آگ کو سلو رکھنا ہے بہت تیز نہیں رکھنا برابر ہے دو میں ساڑھا شاہ پر بڑا ہے آجانگ دے ملی یہ کھڑی ہے شنو یہاں پہ یہ دیکھیں فیش آئی ہے یہ ہمارے اپنے بہت پیارے ملنے والے ہیں ان کا ہے کیا کہتے ہیں فارم ہوتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو جس میں فیش وغیر رکھی جاتے ہیں وہ ان کا ہے وہ لوگ بھیگتے ہیں مارلی کٹنگ ہو کے ساف ہو کے یہ دیکھیں فریز ہوئی ہوئی ہے اور یہ آگئی ہے بس یہ اب میں رکھوں گی تو گائز یہاں پہ بڑی ٹریجڈی ہو گئی ہے یہ ہو گئی ہے کہ جو میری میڈ ہے نا دو لڑکیں جو میرے پاس رہتی ہیں نا ایک کی نانی تھی اور ایک کی دادی تھی اس کی ہو گئی یہ ڈیتھ اور ابھی ابھی بس اس کی خبر آئی ہے کہ ڈیتھ ہو گئی ابھی ہم لوگ یہاں پہ کسی باہر کسی ملازم کا پتہ کر رہے ہیں کیونکہ گاڑی شاڑی اور ڈرائیور تو گیا ہوئے بچوں کو لے کے سکول وہ تو اب بچوں کو لے کے ہٹیں گے تو زہر انہوں نے جنازے پہ پہ پہنچنا ہے موں دیکھنا ہے سارا کچھ کرنا ہے تو ان کو ابھی چھوڑنے کے لیے کوئی سکوٹر پہ ہم لوگ ملازم کا انتظام کر رہے ہیں جو ان کو چھوڑ کے ہے ان کے گھر بچیاں بیچاری بہت ڈسٹراب ہیں نانی دادی رشتہ ہی ایسا ہے ان کی جو نانی دادی تھی دو چار مہینے سے کافی بیمار تھی اور اس کی ایج بھی کافی تھی ہنڈرڈ کے نزدیک یا ہنڈرڈ سے زیادہ نانا ہے موہ تھوڑی دیونا پیتی سالدہ ساڑے نانا پہلے مار گیا نہیں لڑ دیو داری شو دن دکھ چوئے بھی ہو دیا آکھے تو دینا نہیں ہے بس جی یہاں پہ باقی سارے جو اس کے ساتھ ہمارے پاس اور رہتے ہیں وہ سب مل کے آپس میں پاس چیت کر رہے تھے دکھ سکھ وانٹ رہے تھے لیکن یہ ہے کہ ابھی نا وہ سکوٹر والا بھی کینسل ہو گیا تو گاڑی کا رینج ہو گیا جو اس کو چھوڑ کے چلیں جی باقی روٹین تو یہی چلتی رہ گیا اب جب وہ واپس آئیں گی تب دیکھیں گے یہاں جی خالدہ اور مافیا بیٹھی کپڑے دھو رہی ہیں مافیا وہی لڑکی جو پہلے چلی گی اس کا رشتہ عورت اور ابھی یہ واپس آئی ہوئی ہے اور اب پھر میں بچوں کو لے کے ٹویشن پہ جاؤں گی راستے میں میرا ڈرائیور بھی بتا رہا تھا کہ یہ جو ایج اٹھ ہوتے ہیں اچھا اور بہت بھی سائے عمر دیو مانی ہے ایج اپس آئی نیڈل پچھلی خوراک کا ایڈی چلی ہے ہم یہی بات کر رہے تھے میرا ڈرائیور کے پہلے خوراکیں اتنی اچھی ہوتے تھے لوگ سو سو سال تک زندہ رہ جاتے اور اب تو کوئی حال ہی نہیں ہے زندگی کا کوئی بھروسہ ہی نہیں بھر اللہ سب کو اپنی امان میں رکھے اور بس یہ اب تو دعائی کی جا ستی ہے کہ اللہ تعالی مرنے والے کی مغفرت فرمائیں اور اس کے درجات بلند فرمائیں آمین اور اس کے لئے آگے آسانیاں پیدا فرمائیں اللہ ان کے لوائکین کو سبر عطا فرمائیں آمین سو مآمین چلیں جی اپنا خیال رکھیں دعا میں یاد رکھیں ٹیک کر اللہ حافظ